لکھنو کی کہانی شام کو یہاں پہ لوگ گنجنگ کرنے آتے ہیں گنج کا مطلب ہوتا ہے گنجنگ اور کہتے کہ آپ لکھنو آئے اور آپ نے گنجنگ نہیں کی تو بہت کچھ مس کر دیا تو اسی حضرت گنج جس کی خوبصورتی بھی ہم آج بات کر رہے ہیں تو آخری اس کو بسایا کس نے تھا اس کا نام حضرت گنج کیسے پڑا اسے بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ دیش کی جانے مانے تیہاس کار ہیں ڈاکٹر روی بھٹ اور یہی بتائیں گے کہ آخری اتحاس جو حضرت گنج ہے اس کا اتحاس کیا ہے سن اٹھان سو دس کی بات ہے تب عوض کے اندر چھٹھا شاشک جو تھے ان کا نام تھا نواب سادت علی خان ان کا شاشن چلاتا ان کا شاشنکال شروع ہوتا ہے آپ کو 1798 سے شروع ہو کے اور 1814 تک رہتا ہے ان کا شاشنکال تو یہ نواب جو تھے انہوں نے ایک روڈ بنائی تھی وہ دلکشہ سے شروع ہو کے اور ریزنسی تک جاتی تھی تو یہ جو حضرت کی آپ روڈ آج دیکھ رہے ہیں یہ تب اسی ٹائم پہ بنی تھی 810 میں بنائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے یہ قریب آپ کے جہاں پر یہ ہاتھ بخش کوٹھی ہے اس کے تھوڑا اور آگے چلیا تو جی پی والا جو کروسنگ ہے اس سے لے کے اور انہوں نے نور بخش کوٹی اور چائنہ بزار جو ہے پریس کلپ وغیرہ اس کے آگے تک کا جو ایریا تھا اس کے دونوں طرف انہوں نے کچھ کومیرشیل کچھ کومیرشیل جن کے اندر دکانے رہتی ہیں انگریز لوگ رہا بھی کرتے تھے اس کے اندر تو یہ اس ٹائم پہ یہ بناتا ہے پر اس طرف انہوں نے اس کو حضرت نہیں کہتے تھے لیکن جب ٹین تھ نواب جو تھے وہ تھے ان کا نام تھا امزد علی شاہ وہ گدی پہ بیٹھتے ہیں اٹھاسو بیالیس میں بیٹھتے ہیں اٹھاسو سیتالیس تک گدی پہ رہتے ہیں پانچ سال ان کے ٹائم پہ یہ مارکر اقدم سے فلورش کر رہا ان کو لوگ آدھر سے اکثر کہا کرتے تھے حضرت بھی کہتے تھے حضرت مطلب بہت ریجز تھے تو ان کے ٹائم پہ جبی مارکر فلا فلا تو اس مارکر کو بھی لوگ حضرت اندر کہنے لگے اور آدھر کے اندر یہاں پر انڈیانس کو جانا ایلاو نہیں تھا انڈیانس کو مطلب ڈسکرچ کیا جاتا تھا کہ انڈیانس وہاں پر نہیں جائیں گے یہ بیسکلی یورپین لوگ کا مارکر امین آباد جو تھا وہ آپ کے انڈیانس کا مارکر تھا پر آپ کا حضرت گنج جو ہے یہ انگریزوں کا مارکر کہلاتا تھا تو آپ نے دیکھا یہ تھے دیش کے جانے مانے تحاس کا ڈاکٹر روی بھٹ جنہوں نے ہمیں بہت دلچسپ کہانی بتا یہ حضرت گنج کی شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ حضرت گنج میں انڈیانس کا جانا منا تھا اور ان کو یہاں پہ روکا جاتا تھا جانے کے لئے اللہ کنو سے انجلی سنگھ راجپورت نیوز 18 موسیقی